میرا نام زکیہ خان ہے بیسیکلی ایم فرم نوشہرہ پھر میری شادی ہو گئی ایڈوکیشن میں نے نوشہرہ میں ہی حاصل کی اس کے بعد میں شادی کے بعد شفٹ ہو گئی ہوں پشاور پشاور سٹلمنٹ کے بعد کافی لائف میں ظاہر ہے اپس انڈ ڈاؤنز آتی ہیں ہر انسان کی تو وہ تب سے جو ہے میں اس کے بعد میں میڈیا کا سفر میرا سٹارٹ ہوا ہے اور شادی کے بعد سے لے کر اب تک جو ہے میڈیا کی ساتھ اٹھائے جو سٹارٹ میں میں ایک یوکے کی کمٹنی تھی لائک ابھی جس کا بہت بڑا نام ہے میں زون وہاں پہ ایزا پرچیز مینجر میں نے جوائن کیا تھا سب سے پہلی میری جوب یہ تھی وہاں سے مجھے آفر ہوئی کہ میں ایوی ٹی خیبر میں ایک پروگرام تھا لیڈیز لاؤنج کے نام سے وہاں پہ میں ایزا گیسٹ گئی تھی تو وہاں سے پھر میرا سفر شروع ہوا بس یہی میری جوب ہے کہ مطلب پہلے میں ایزا پرچیز مینجر کام کر رہی تھی اس کے بعد ریڈیو جوائن کیا پھر ٹی وی جوائن کیا اور ابھی بس چل رہا ہے یہ سفر خاص تپلیلیاں عورتوں کے لیے فیمل کے لیے کافی زیادہ مشکل ہے پشتون معاشرے میں کیونکہ کافی زیادہ تنقید آپ کو سننے کو ملتی ہے زیادہ تر فیمل اگر وہ آنا چاہتی ہیں اس فیلڈ میں ایک تو فیملی سپورٹ نہیں ہوتا دوسرا ان کو مطلب پشتون معاشرہ میں اس طرح سے بات کر لوں گی کہ مطلب یہ پورا ایک مردوں کا معاشرہ ہے اگر آپ اس فیلڈ میں آئیں گی بھی تو زیادہ تر مرد ہی آپ کے ساتھ آفس میں آپ کے کولیکس اس طرح سے ہوں گے کہ وہ آپ کو سپورٹ نہیں کریں گے لائک وہ نہیں چاہتے کہ آپ آگے آؤ تو کافی زیادہ ڈیفکلٹیز ہیں عورتوں کے لئے تنقید اگر ظاہر ہے کسی کی تنقید لوگ بہت سارے کرتے ہیں کومنٹس کرتے ہیں تو اگر میں بھی ان کو جواب دوں گی تو ان کی طرح ہی سیم ظاہر ہے میرا ایمج خراب ہوگا کیونکہ بہت سارے لوگ اگر مجھے جانتے ہیں تو اس طرح سے جانتے ہیں کہ مطلب یہ میڈیا میں ہیں ہم لوگوں سے باقی لوگ سیکھتے ہیں ظاہر ہے جتے بھی میڈیا کے لوگ ہیں ان کو کاپی کرتے ہیں ان کا لائف سٹائل دیکھتے ہیں تو اگر میں ان کو تنقید کا جواب دوں گی تو میرے خیال سے خاموش رہتی ہوں جواب میرا ان کو خاموشی ہے سائلنٹ رہتی ہوں سن لیتی ہوں کیونکہ ہر ایک انسان کا رائٹ ہے وہ اپنی طرف سے بولے گا کوئی برا بولے گا کوئی اچھا بولے گا کوئی مجھے پسند کرے گا کوئی مجھے نا پسند کرے گا جیسے مجھے بھی اس فیلڈ میں بعض لوگ اچھے لگتے ہیں بعض اچھے نہیں لگتے میڈیا میں جب آپ سٹارٹ میں آتی ہیں تو پرابلمز ہر جگہ پر ہوتی ہیں صرف میڈیا کی فیلڈ میں پرابلم نہیں ہے اگر آپ کسی اور بھی شعبے میں جائیں گے تو عورتوں کے لیے کافی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں لیکن یہ کہ اس کو ٹیکل کرنا کس طرح سے آپ نے اس کو اگنور کر کے چلنا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو میڈیا میں میرے خیال سے اگر فیمیل آنا چاہتی ہیں لیڈیز آنا چاہتی ہیں تو ان کو چاہیے کہ جتنی بھی تنقید ہے جتنی بھی باتیں ہیں سب کو اگنور کر کے چلیں تو میرے خیال سے ہر ایک فیلڈ میں جب آپ جائیں گے تو ایزی ہوگا لیکن ویسے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں کہ میڈیا کی فیلڈ اچھی نہیں ہے اور یہ مطلب آپ نے خود بھی سنا ہوگا اس طرح سے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا کیونکہ ہر ایک فیلڈ میں اچھا اور برا ہوتا ہے سوشل ایکٹیویٹیز کی اگر بات کریں تو اگر میں کہوں کہ میں کیوں آئیوں سوشل ایکٹیویٹیز میں مطلب اس طرح کے فیلڈ میں ظاہر ہے میڈیا کی فیلڈ اور سوشل ایکٹیویٹیز بہت ہی الیک چیزیں ہیں لیکن وہ سٹارٹ میں وہ کہتے ہیں نا دل میں ایک احساس ہوتا ہے ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کا تو سٹارٹ میں اگر میں نیوز کرتی تھی تو اس طرح کے اگر کوئی نیوز آ جاتی تھی سامنے کے مطلب اس طرح کے فلاں پر یہ واقعہ ہوا یہ واقعہ ہوا تو میں سکرین پر ہی رونا سٹارٹ ہو جاتی تھی میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے لائک سام ٹائمز اگر میں نیوز کر رہی ہوں تو میرے پروڈوسر وہ میوٹ ہی کر دے تھے جو پیکچھ چل رہا ہوتا جو نیوز چل رہی ہوتی تھی کوئی سٹوری وہ میوٹ کر دے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں ابھی رونا سٹارٹ کر دوں گی تو سٹارٹ سے یہ تھا میرے ساتھ دوسرا یہ کہ میرا ایک بیٹا ہے جو کہ ڈیف اور میوٹ ہے تو اس کو دیکھ کے مطلب مجھے یہ احساس ہوا کہ لائک ان بچوں کے لیے مجھے کچھ کرنا چاہیے تو ظاہر ہے ان بچوں کے لیے بھی میں نے سوچا کہ میں ایک فانڈیشن کھول لوں جس میں یہ بچے آگے بڑھ سکیں کیونکہ اگر آپ دیکھیں پاکستان میں ایسے بچوں کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے لائک ڈیف اور میوٹ ہے لیکن ذہنی توازن تو ان کا ٹھیک ہوتا ہے ہم سے زیادہ وہ اچھا سوچ سکتے ہیں آگے جا سکتے ہیں تو کیوں نہ ان کے لیے کام کیا جائے تو ایک یہ بھی کہہ رہی ہوں ساتھ ساتھ جتنے بھی فیمیل ایشوز ہیں لائک اگر میرڈ فیمیل ہے اس کو کوئی ایشوز آ رہے ہیں لائف میں کوئی تشدد وغیرہ ہو رہا ہے تو میری طرف سے پوری کوشش ہوتی ہے کہ ان کو سپورٹ دوں ان کو فری لائرز فراہم کروں تو یہی سٹوری ہے کہ سوشل ایکٹیویٹیز میں میں سٹارٹ سے ہی میرے دل میں ایک تھا وہ ایک درد تھا ایک احساس تھا اسی لیے اس فیلڈ میں آئی میڈیا میں زیادہ لوگوں کا یہی خیال ہوتا ہے کہ فیمیل ہے تو جی میں کچن کی انٹری نہیں کر سکتی بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتی لیکن شوق کی بات ہوتی ہے آپ کا شوق ہے آپ ایک فیلڈ کو بھی منیج کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہے ہو ساتھ میں آپ گھر کو بھی دیکھ رہے ہو بچوں کو بھی دیکھ رہے ہو سارا کچھ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیمیل جو ہیں میں صرف فیمیل کی یہاں پر بات نہیں کر رہی لیکن آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک کہ خاتون جس بھی فیلڈ میں ہو ساتھ میں اپنا گھر لازمی منیج کر سکتی ہیں تو میرے خیال سے کوئی مشکل نہیں ہے میں کوکنگ بھی کرتی ہوں بچوں کو بھی دیکھتی ہوں باہر کی فیلڈ بھی ہوں فیلڈ میں بھی ہوں اور لوگوں کی تنقید بھی برداشت کرتی ہوں سب کچھ سے تیک لائف چل رہی ہے میری اس ایسیڈ اٹیک کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ می بھی مجھے خود بھی شوڑ نہیں ہے کہ مطلب کیوں ہوا تھا لیکن مجھے جہاں تک لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر جتنی میں ایکٹیو ہوں تو اب تک جتنا بھی مطلب تنقید میں دیکھتی ہوں لوگوں کی کومنٹس دیکھتی ہوں وہ یہی کہتے ہیں سر پہ تو پٹا ڈالو پتھان ہو تم میڈیا میں کیوں ہو تم سکرین پر آ رہی ہو شرم کرو گھر میں بیٹھو اس قسم کی باتیں تو جہاں تک میرا خیال ہے ایک تو یہ یہاں سے ہو سکتا ہے سیکنڈ جو ہے وہ میں سوشل ایکٹیوٹیز میں آج کل ان ہوئی ہوں جیسے کہ میں نے بتایا ہے تو میں بھی یہاں سے ہوا ہو کیونکہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ انجیوز وغیرہ آتی ہیں تو اس طرح سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سپیشلی پھر میں اپنے حوالے سے یہی کہوں گی اللہ کا شکر ہے پہلے تو شکر ادا کروں گی کہ میں بچ گئی ہوں ابھی تک میڈیا میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ میری فیملی ہے میرے بچے ہیں اس اٹیک کے بعد سب کو پتا چل گیا ہے کہ جی میری ایک فیملی ہے میرے بچے ہیں میرے میں مطلب اگر باہر کی پیلڈ میں ہوں تو گھر میں میں ایک مدر بھی ہوں اور پولیس کے حوالے سے میں یہی کہوں گی کہ سٹارٹ میں تو میں بہت زیادہ سٹیسفائٹ تھی ایک دو دن لائک سی سی پیو صاحب نے خود مجھے کال کی تھی ڈی ایس پی خود میرے گھر پہ آ جاتے تھے لیکن ابھی جب میں ان سے پوچھتی ہوں کہ کیا ہوا میرے کیس کا تو وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہی ہیں لائک سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں وہ اگر وہ فرانزک لیب بھیجے وہاں سے کلیر ہو کے آئیں گی نادرہ سے وہ ایزیلی ڈیٹا نکلوا سکتے ہیں لیکن پاکستان کی پولیس ہے اور یہاں پہ میں کلیر کہوں گی کہ کی پی کی پولیس بلکل بھی اس معاملے میں زیرو ہے یہاں پہ میں یہ بھی کہوں گی کہ میڈیا کی فیلڈ میں اس طرح کے جیلس لوگ بھی ہیں لائک میں اگر اپنی کلیگس کی بھی بات کروں سب مطلب نیگیٹیو مجھے فیڈبیک ملا ہے اس اٹیک کے بعد لائک ابھی تک اگر آپ کسی سے پوچھیں میری کلیگس میں سے مجھے ابھی تک انزائیٹی اور ڈپریشن میں باس ٹائم چلی جاتی ہوں تو کافی کچھ رہنا پڑتا ہے لیکن پولیس سے میں بلکل بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوں لائک کچھ دن پہلے میں نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دیا تھا میں نے کہا اگر نیکسٹ مجھ پر کچھ اٹیک ہوا مجھ پر کچھ ہوا تو اس کی ذمہ دار کے بھی پولیس ہوگی میں یہی میسج دوں گی جتنی بھی فیمل ہیں لیڈیز ہیں یہ کہ اپنے اردگرد اچھی طرح سے نظر رکھیں کبھی کسی پر ٹرسٹ نہ کریں کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں میرا نہیں خیال کہ میرا اس حد تک اس لیول تک میرا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوا ہو یا اس لیول تک کوئی اتنا مجھ سے وہ جیلیسی فیل کر رہا ہے مجھے خود نہیں پتا کہ میرا دشمن کون ہے تو دشمن آپ کے بہت سارے ہوتے ہیں فیمل کو یہی کہوں گی کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں چار رکھا کریں مجھے خیال رکھیں